میں چھوٹا سا ادارہ جو میری اپنی کلینک اور اسپتال تھا اس کے اندر بھی میں چوری کو روکنے کے اعتبار سے ایک بڑا مشکل کام ہوتا تھا صدر مملکت آرف الوی پر ناہلی کے خطرات مندلانے لگے صدر مملکت کے لیے یہ مسئبت کسی اور نے نہیں بلکہ ان کے بھانجے عظمت ریحان نے کھڑی کی ہے جو خاندانی زمین کے ریکارڈ میں ردو بدل کا الزام لے کر سندھ ہائی کورٹ جا پہنچے عظمت ریحان کا موقف ہے آرف الوی نے انیس سو ستہ تر میں ہاکس میں کراچی میں خریدی گئی اٹھارہ سو دس ایکڑ مشترکہ زمین کو اپنے نام کرانے کے لیے عدالت میں غلط بیانی کی جس ویسے زمین لے گئی اس کے بعد ڈاکٹر آرف الوی کی فیملی نے ہمارے خلاف ایک جالسازی کی ذریعے مقدمات قائم کیے جس میں ڈاکٹر آرف الوی کا نائنٹین سیمٹی نائن میں جھولٹا حالف نامہ موجود ہے عظمت ریحان کے مطابق آرف الوی نے نہ صرف عدالتی ریکارڈ میں ٹرمپننگ کی بلکہ اپنے رشتہ داروں کو بھی دھوکا دیا جو آدمی اس حد تک جا سکتا ہے کہ اپنے باپ کو اپنا ملازم چو کرے اس کی جگہ کو اپنے نام کرائے تو ہمارے صد اگر کیا تو کوئی بڑی حیرت کی بات نہیں ہے لیکن یہ ضرور ذہن میں رکھیں اس ملک کے ساتھ کیا کریں گے یہ اس ملک کے ساسوں کے ساتھ کیا کریں گے یہ آپ سوچ لیں عوام سوچ لیں الویہ ٹرس کے نام پر خریدی گئی زمین اور اس پر چلنے والا کاروبار سندھ ہائی کورٹ کی نگرانی میں ہے صدر مملکت کے خلاف یہ کیس مختلف عدالتوں سے ہوتا ہوا سپریم کورٹ تک پہنچ چکا ہے